ہمارے ساتھ ان سے بات سید کریں گے اور بن رہے گا تو ساری جو مہیلائے ہیں کہا ہے اس کے مامی ایک لڑکا تھا پانچ لڑکیا جی ایک پوتی ہے ایک پوتی ہے ایک لڑکا پوتا دو بچے ہیں جی دیاری مزدوری کرتا تھا جی اور کیا کرتا کنیں مننی بے رہی زبادتا کنیں ہو جی کونیں ہو جی کنیں ہو جی جس بڑکا تائن دیا کنیں ہو جی шپتا لڑکا کنیں لگایا جی کنیں ہو جی کنیںede کنیں کر رہے جی ماری ماری سنا آئی ہوگی جی بیٹا کچھ کریں گے بچے کا سمادان تو نا چی نو کریو نیچے یہ آر جو پولیس جار پاس پولیس تھون کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے جی بچے کا پولیس لے گی جو چھاکا ہے مجھے بولا سی آئی سی آئی پولیس آنی با مجھے بچے کلاب کاروائی ہوگی جو پانچ پولیس لے گا جو نریس نا بچے کا مانگ نو ہے جی مارا کو سمادانو نا چی کہ جی گریب آدمی باچ لڑکی میرا ایک لڑکا تھا وہ جالی اپنے رام کے گھر ایک پوتی ہے ہم نے کیا کسا آراجی کوئی کمانی آنی میرا پاتھو گر میرا چاہی پی کھا گیا تھا مرکا بچے چاہی پی کھا گیا تھا بل پس پلسی آگے انہیں دکھا دیا کس طرح کریا دکھا گیا تھا گن کیٹر سے کون بھاگ تھا ہمارے گن دکھائیں گے تو ہم بھی بھاگ گے گن بھی لے رہے تھے اور نے لات بھی ماریا خود کیوں نہیں کود دے ہماری باری آئی گیرنے کی جوڑ میں پھر وہ بھاگ گے کیوں بھاگ گے جی وہ اور کیا اور پھر ہم نے پکڑے پکڑنے کے بعد بھی چھوپ چھپا گیا بس ان میں گھوم گھوم کیر چلے گئے بار نکڑکا ہے اب مام کیے کر سکا ہے جی یہ ماری دیرانی ہے چھوٹی سی دیکھئے جب یہ ایسی ستھیتی بنتی ہے جب بھی کبھی محلاؤں کے دوارے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس دوران محلہ پولیس یا محلہ کونسٹیبل ہے محلہ یہ ایسا ہے ان کو یہاں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کی جو بات ہے وہ سننی ہوتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں رات سے لے کر کے ابھی تک لگ بگ بارہ گھنٹے کا سمیں بیچ چکا ہے لیکن کسی بھی پرکار سے کوئی پشنوائی ان لوگوں کی نہیں ہویا ہے ہمارا لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے میرے گھر بارہ ہے ہمارا لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے جی وہ ایسے پوچھا پاڑ میں گئے تھے پولیس والے آئے انہوں نے دکھا مارا اس کو ہمارا لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے تین گھنٹے اور رو رو کے برا حال ہے کیونکہ گریبوں کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے ایک لڑکا ڈوب جاتا ہے ایک پریوار کا سدہ سے ڈوب جاتا ہے اکلوتا بیٹا ہے اور حالات یہ کہ بطر سے بطر اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چہر سے پانچ پانچ میں نے مارا لڑکا ہے میں بڑی بیانا اکلوتا بیٹھا تھا گوویندہ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ بہن ہیں سنائی کرنے والا کوئی نہیں ہے بارہ گھنٹے کا سمیں بھیج چکا ہے پریوار کے سدشوں کے لیے یہی مانگ کی ہے کہ کچھ نہ کچھ پریوار کے سدشے کو ملے ان کی پتنی ہے ان سے بات چیت کریں گے اور ہمیں تو دوپتا ہوا دکھائی دیا ماں سے ہمیں تو یہی پتہ دلا کہ پولیس والا نے دکھا دیا مہلا کے لیے دیکھئے پیسہ مائنے نہیں رکھتا لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مہلا کو جو ہے اپنا ہیلز بینڈ سے یہ اپنا پتی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنا جیوان ویتیت کرے گی لیکن پرساسن کے جو ادھکاری ہیں جو ادھکاری ہیں ابھی تک بارہ گھنٹے کے بعد بھی کسی پرکار کی کوئی سانتو ناجوہن کو نہیں دے گی یہ مہلا کس پرکار سے اپنے بچوں کو پالے گی کس پرکار سے اپنا جیوان یاپن کرے گی اور بٹھا دو بٹھا اور ایک دو منٹ رکھ جا بھائی دو منٹ رکھ جا اور یہ مہلائیں ہیں اس سمیں پہنچ ہوئی ہے اپنے بیٹے کے لیے گوویدہ کے لیے رشتداریوں میں سے مہلائیں پہنچ رہی ہیں اور صبح سے یہاں بیٹھی ہیں بارہ گھنٹے کا جو سمیں ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ کس پرکار سے ان کو انصاب ملے ابھی ایک ایڈیوکٹ صاحب تھے جو باتشت کر رہے تھے کہ ان کو ان کی مانگوں کو لے کر کے ان کو بھی پولیس جو اپنے سادھ لے گئی ہے حالت بہتر سے بہتر ہے اور اس سمیں حسن سے جو صفیدو روڑ ہے اس کے اوپر جام لگا ہوا ہے مہلائوں نے پورا راستہ یہاں بند کر دیا گیا ایک طرف پرش ہے ایک طرف مہلائیں ہیں اور حالات یہ ہے کہ کس پرکار سے کس پرکار سے یہ لوگ اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پہنچے ہیں اور اور اس سمیں یہ حالات ہیں کی صبح سے لے کر کے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے شیئر کیجئے گا بنے رہی گا ہریانے کے ساتھ اس طرف بھی دکھاؤ ہاں ہاں بتاؤ ہاں ہمارے نریش کمار جی ہیں جو صبح ہاں ڈوکی ایڈوکویٹ صاحب ہیں جو صبح ساڑی ساتھ مجھے لے گئے پولیس پرشاشن ابھی تک چھوٹے نہیں ہیں اور ڈوکیٹ صاحب تھے کلے کے جو باتچیت کر رہے تھے ایک منٹ اگلے تو ابھی 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 پرشاشن پہ لے گا ہوں ابھی یہ دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ داس انسکار کریں گے تو جو ہے آگے کی کاروائی ہوگی لیکن تصویریں ان کے سب کو لے رہے ہیں میرا کام ہی ہو تو پرشاشن ایک طرف کھڑا ہے اور جام کی جو ستیتی ہے وہ لگاتار یہاں بنی ہوئی ہے اس سمیہ موکے کے جو ادھیکاری ہیں کیا وہ کہتے ہیں کیونکہ بارہ گھنٹے کا سمیہ اسے اوپر کا جو ہے بیچ چکا ہے لیکن کل بھی جو پولیس کے کرمچاری تھے وہ کہیں نہ کہیں باتچیت کرنے سے پیچھے اٹ رہے تھے اور پورا عملہ زملہ جو ہے یہاں پہنچا ہوا ہے کہ ستھیتی کو کس پرکار سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ جس پولیس والے کو ان لوگوں نے یہاں پکڑا تھا اس کو بھی پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں بنے رہیے گا جو رہے گا انتصویروں جاتہ زیادہ شیئر کیجئے تصویریں اور اس سمیہ سمجھ آتے ہوئے باتچیت چلتی ہوئی ادھار پرساسن کے ادھیکاری شروع کے ساتھ کیا ستھیتی ہے درمبیر جیس سے میں موکر میں تھوڑا سمائن کر لیتا ہوں تو اس میں لگاتار فورس کو یہاں بڑھایا جا رہا ہے اور ابھی پہنچی ہے مہیلہ پولیس صبح سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جہاں مہیلائیں جب جام لگاتی ہے تو مہیلہ پولیس کا ہونا بہت آنیواری ہوتا ہے تو ابھی مہیلہ پولیس پہنچی ہے اور فورس کو یہاں دیرے دیرے اس گاؤں میں بڑھایا جا رہا ہے باتشت کرنے سے چاہیے ہوئا ایسے چوہے چاہیے بی ایس پی ہے وہ لگاتار پیچھے کھڑتے ہوئے اور یہ ستھیتی اس سمیں دیرے دیرے فورس کو بڑھاتے ہوئے جہاں گاڑیاں پولیس کی اور بھی جو آ چکے ہیں مہیلہ پولیس پہنچ چکی ہے کہیں نہ کہیں راستے کو کھالی کروانے کے لیے اپنی پولیس جدو جہدی یہ جو لوگ ہے کریں گے کی راستہ کیسی پرکار سے کھالی کروائے جائے بنے رہیے گا جڑے رہیے گا ان تصویروں کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تھوڑا اچھائی سے دیکھو پولیس کی ٹکڑیاں یہاں پہنچتی ہوئی اور جو جام ہے شاید اس کو کھلوانے کی جو ہے ایک مہیم یہاں چھیڑی جائے گی مہیلہ پولیس بھی پہنچی ہے اور سیائی سٹاف کے اور لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہنچیں کھیماوٹی سفیدوں کھیڑا کھیماوٹی گاؤں کی یہ تصویریں ہیں اور ایک لڑکا میں پھر بتانا چاہوں گا کہ ایک پولیس یہاں دبش ڈالتی ہے جس کے کان سے وہ لڑکا گھبرا جاتا ہے مندر میں وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہیں جس کے کان سے گھبرا جاتا ہے تو جو ہڑ میں اتر جاتا ہے جو ہڑ میں اتر جاتا ہے جو ہم بولتے ہیں کہ گھوڑے گھوڑے جو گھا رہا ہے وہ ہوتی ہے اس میں وہ فج جاتا ہے نہ وہ تیر سکتا ہے اس کے بعد ہو جاتی ہے اس کی موت اور اب حالات یہ ہے کہ رات سے لے کر کے ابھی تک جو ہے یہ روڑ جام رہا ہے اور پولیس کی ٹوڑیاں جو ہے موکے پریسے میں پہنچتی ہوئی راستے کو کھالی کروانے کی جو محیم ہے یہاں بھی شروع کی جائے گی اچھ ادھیکاری ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور ایک ایڈوکیٹ ہے وہ بھی ابھی شروع پولیس ان کو اپنے ساتھ لے کر کے رہی ہے بنے رہیے گا اور جڑے رہیے گا ابھی پولیس فورس کے جو جو جوان ہے ان کو یہاں دھیرے دھیرے سمجھاتے ہوئے کی پڑا پیچھے لے بیچ میں لے بیچ میں اور ایک طرف ہے گاؤں کے لوگ کیا ان کی مانگ ہے ایڈوکیٹ کا نام کیا ایڈوکیٹ کا نام کیا ایڈوکیٹ کا نام کیا سبیرے لے گی ٹھائے گا اس نے اہاں اس کو ننے بیرہ تھا جو کی کاروائی ہوئی کرواس کے تھا تو اس نے لے ٹھائے گا اب اس نے چھوڑن کا نام نہیں لے رہے تو گام رام جی بہر کھڑیا وای اس نے چھوڑن گے تو تبھی فیصل ہو گا یہاں بھی جو لڑکیا باپ تھا وہ نا اس پیدو لے گے ابھی یہ کہہ رہے ہے جو کیلے لے بھائیونا چھوڑن گے تو تبھی جام کھول جیگا مسئلہ ڈیوکیٹ کا نام کیا بھائیونا چھوڑن گے تو یہی فیصل ہو رہا ہم رام بھائی چھوڑو بلاو سن ہے لیکن اس کا تو بے توک کا ہوا نہیں ٹھائے گا ایسا تو سب سے پوچھلو جو گر بھی ایسا تو سب سے پوچھلو جو گر بھی ایسا تو سب سے کریں نی موقع کرنے جی آگا کی بات ہے جس ٹیم آمنا سامی رولایا آندھر افتاپ کر دیئے کوئی اس کے بعد رولا نہیں کوئی ٹریفک دام نہیں صوبے آئی پولیس ہمارا لڑکا یہ اس کو اٹھا کر لے گی اب یہاں بھائی چلو یہ دیو لکھا وہ دیو لکھا ہے آمنا کہا بھی بھائی مطلب تھانے میں چلو بھائی یہ لکھا دو بھی جام کھلو آدھو یہ کھلو آدھو بھائی جیب تک نریش دی آندھا ایک ہی بات ہے اس کو بلاو ہم بیٹھ کر اس بات کا سمہ دان کٹ دیں گے پھر جیسے گام رام کرے گا ہم وہیں چلیں گے پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لے گے اولا لگیا سے جیسے میں کہا رہا بھائی دیکھو گریب مر گیا بھائی اس کا سمان کرو اچھا کرو بڑھی آپ کرو یہ کرو وہ کرو ہاں بس یہ بات ہے اسے بات پس اعتایا اس کو تھا گھا لے گا کوئی سنو آئی نیدیب بھائی ناو 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 نا چھوڑ تک لیکن مارا پیارا بچہ ہمارا بکیل ہے وہ بڑیا بات کرے گا اس کو اٹھا کر لے گی اب ہم یہ کہہ رہے اس کو یہاں لیاو ہم پھر بیٹھ کر بتلاویں گے جیسے اچھا ہوگا جو ایڈیوکیٹ ہیں ان کو پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی ہے اور راستہ جو ہے ڈائیوٹ یہاں کر دیا گیا ہے اور دیرے دیرے پولیس کو یہاں پیچھے اٹھایا گیا ہے کہ نریس ایڈیوکیٹ کو یہاں لے کر کے آئے جائے اور دوبارہ پھر جو ہے فورس واپس گئی ہے دیکھیں کسی پریوار کا ایک لال جو ہے یہاں اس کی موت ہو جاتی ہے اور بیٹھ کر کے باتشیت کرنے کی بجائے جو ان کے اوپر ڈباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ لڑکے کا جو داگ لگائیں اور یا پھر جام کو کھولیں اپنی مانگوں کو لے کر کے ان لوگوں نے جام لگایا ہے لیکن ابھی جو فورس آئی تھی وہ دیرے دیرے واپس جاتی رہی سے یہ اور موجود ہے اور سڑک پورا دکھاؤ سڑک دکھاؤ در اس سمیہ پوری سڑک جو ہے جام ہے اور جو اسند سے سفیدوں کا یہ راستہ ہے پورن ترکے سے جام ہے یہ دی آپ یہاں سے سفیدوں سے اسند یا اسند سے سفیدوں جا رہے ہیں تو آپ اپنا راستہ ڈائیوٹ کر لیں تاکہ آپ کو کسی پراغ کی کوئی سمیشہ نہ ہے بنے رہیے گا سندل چل ہریانے کے ساتھ اور زیادہ زیادہ آپ ان تصیروں کو شیئر بھی کیجئے گا ایک طرف مہلائیں بیٹھی ہیں ایک طرف پوروس ہے لگاتار پولیس اور جو بڑے لوگ ہیں وہ یہاں سمجھاتے ہوئے کہ آپ اپنا جام کھول دیں اور جو ہے تاگ لگا دیں ابھی پوری پوری پولیس فورس کو پیچھے اٹھائے گا ہے پیچھے بلائے گا ہے فورس جو بسیس ہیں بسیس میں برکے فورس اور بھی جو ہے جہاں آ چکے کی جو ستھیتی اس کو یہاں نینترنک میں لائے جا سکے اور جام کو کھلوائے جا سکے بنے رہیے گا جڑے رہیے گا اور ان تصویروں کو آپ زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجا پھر بتانا چاہوں گا کھل پولیس سیئے پولیس جو ہے وہ یہاں ڈبیش ڈالتی ہے اور کچھ لوگ مندر میں بیٹھے ہیں بالمی کی مندر میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی پولیس ڈبیش ڈالتی ہے تو کچھ جو لڑکے ہیں وہ گھبرا کر کے جو ہڑ میں اتر جاتے ہیں جو ہڑ میں گھارا یا پانی زیادہ ہونے کے کان اتر نہیں پاتا جس کے کان سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ بڑا بوال ہاں ہوں بات چیت کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا پیچھ ٹا بھائی تو اس کے بعد جو ہے جام لگتا ہے جام کی ستھیتی ہو جاتی ہے اور پھر ابھی پولیس کی اور ٹکڑیاں پولیس کی اور فورسز یہاں ستھیتی کو نینتر کرنے میں پہنچتی ہے اور ایک طرف ہے مہلائے ہیں ایک طرف پورس ہے پوری شڑک کو یہاں جام کر دیا گیا ہے راستہ بلو کر دیا جاتا ہے اسند سے سفیدوں یا سفیدوں سے اسند یہ دیا آپ جا رہے ہیں تو کھیڑا کھیماوتی گاؤں جو ہے وہ وہاں جام ہے آپ اپنا راستہ جو ہے ڈائیوٹ کر سکتے ہیں ابھی ایک وکیل ہے نریس اس کو لے کر کے پولیس اپنے ساتھ لے کر کے گئی ہے کہ کسی کسی نے کسی پرکار سے گاؤں کے لوگوں پر دباؤ بنایا جاسکے کہ وہ لوگ جو ہے سنسکار کر دے اور جام کھول دے لیکن جو ان کی مانگیں ہیں وہ اڈیگ ہیں یوں کائیوں سارا عملہ زملہ جو ہے یہاں پہنچا ہوا ہے اور اس سمیں ستھیتی ہے اور اس سمیں ہیں سب ہی جو لوگ ہیں وہ چنتی تھے جو ان کی مانگوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے نریس ایڈوکیٹ ان کو ہی پولیس اپنے ساتھ لے کر کے گئی ہے ابھی دونوں طرف سے پولیس کا پہرہ ہے پولیس کا ناکہ ہے ڈی ایس پی ہو چاہے ایس اچو ادھر یا جو ڈی ایس پی ہو چاہے ایس اچو ہو بات کرنے سے نکار رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کسی پرکار کا کوئی جواب نہیں ہے جواب اس لیے نہیں ہے کہ ایک جوان بیٹا جو ہے مال کا اکلوتا بیٹا وہ یہاں اس کی موت ہوئی ہے بن رہے اور جو ڈے رہے اور یہ اچھو پال میری سی وال میں کی دکھانا چاہاں ستھیتی دکھائیں آپ کو میری سی وال میں کی نیرمان اتنا نیچے مت کر دیپک مہری سی وال میں کی آشرم نیرمان دین اور یہاں یہاں دکھائیں دیپک یہاں دکھاؤ یہ وہ ستھان جہاں پولیس دبیش ڈالتی ہے وہ لوگ آرام سے یہاں بیٹھے ہیں یا تو بیٹھے ہیں یا پھر مالی جیے تانس کھیلتے ہیں اور جیسی پولیس یہاں دبیش ڈالتی ہے دیکھئے یہ ایک آشرم ہے اس آشرم میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ جہوڑ ہے یہاں دو سے تین لڑکے پانی کے اندر اتر جاتے ہیں اس جہوڑ میں اتنی گندکی ہے اتنی دلدل ہے کہ یہ دیش میں پاؤں رکھے تو تین سے چار فٹ جو پاؤں ہے وہ پانی کے اندر چلے جائیں گے وہ لڑکا ڈر کے مارے آگے چلا جاتا ہے کہ میں جہوڑ کو کروز کر جاؤں گا لیکن جو دلدل ہے وہ زیادہ ہونے کے کرن اور پانی زیادہ ہونے کرن نے اس کو تیرناتا تھا اس کی وجہ سے اس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے لیکن پولیس جس پولیس والے کو کچھ لوگوں نے یہاں پکڑا تھا یہاں بٹھا تھا اس کو بھی شام کو پولیس اپنے سار یہ یہ جگہ ہے بابا یہ جگہ ہے منوسیقہ میں انہErکل کر رہے تھا لوگوں کی جو بات ہوئی آپ کو نہیں پتا لگا کیا بات ہو تو یہ وہ آسرم جہاں کھیل رہے تھے وہ تانس اور ایک لڑکے کی موت ہو جاتی ہے اور یہ وہ جہوڑ جس کے اندر ڈوب کر کے اس لڑکے کی گوویندہ کی موت ہوئی ہے زمیوار کون ہے پولیس پرساسن اور اس کو کون دے گا نیائے اس کے پریوار کے جو بچے ہیں ان کو کون پا لے گا ایک بڑا سوال یہاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کومنٹ کے مادم سے آپ جرور تائے گا آپ کا بہت بہت دنیا